السلام علیکم میں رحمت اللہ و برکاتہ ہوں آج میں آپ سے بہت امپورٹن بات شائر کرنے والی ہوں وہ انسان جس کی نظر ہمیشہ دوسروں کی کمیوں پر رہتی ہے اور وہ اس کمیوں کو ہائلائٹ کرتے رہتا ہے اور اس کمیوں کو ہی بیان کرتے رہتا ہے تو اللہ اسے دو تکلیفوں میں ڈال دیتے ہیں اس انسان کو پہلا کہ وہ ہمیشہ غصے کی حالت میں رہتا ہے ہمیشہ اور دوسری تکلیف یہ کہ اسے کوئی نہ کوئی گم ستایا رہتا ہے وہ ہمیشہ گم زدہ رہتا ہے اور کوئی نہ کوئی پریشانی میں الجھا رہتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کی اچھائیاں دیکھیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں اور ہر انسان اپنے آپ پر میند کر رہا ہے کوئی نہ کوئی کمیاں ہے اور سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کی گیبت کریں اور اس سے بھی زیادہ امپورٹن اللہ کا وعدہ ہے کہ جو انسان یہ حرکت کرتا ہے اللہ اس انسان کو تب تک موت نہیں دیتا جب تک جو کمیاں اس کے سامنے والے کی بیان کیے وہ اس کے اندر نہ آ جائے سانا خان نے بھی اپنا موڑ کے وضائے کیا منائل ملک کی ویڈیو لیکھ ہونے پر آپ کا کہہ کہنا ہے مجھے کومنس سیکشن ضرور بتائے گا مجھے رہے گا آپ کومنس کے اندازر ویڈیو پسنا ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک نہ بہت سارے خیال مجھے تک جائزت اللہ حافظ